اسلام علیکم ویورز آئیے آج ہم آپ کو شاہ جہاں مسجد دکھاتے ہیں جو سندھ کے تاریخی شہر تھٹا میں واقع ہے یہ مسجد کراچی سے تقریباً ہنڈرڈ کلومیٹرز اور ہیدراباس سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے تھٹا میں بڑی تعداد میں ایسی یادگاریں ہیں جو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورسے میں شامل ہیں جن میں یہ مسجد بھی شامل ہے یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سندھ کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کے تحفے کے طور پر تعمیر کی گئی تھی مسجد کی بنیاد سن سکسٹین فارٹی فور میں رکھی گئی تھی شاہ جہاں مسجد فن تعمیر کا شہکار ہے اس کی تعمیر میں سرک اینٹوں اور نیلے رنگ کے ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے جن کی وجہ سے یہ بہت دلکش نظر آتی ہے اور اس دور کی شان و شوقت کا انتاظہ بھی ہوتا ہے اس مسجد میں نائنٹی تری گمبت اور تیتیس محرابیں ہیں تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ مینار ایک بھی نہیں ہے اور یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ مسجد کے ایک سرے پر بولنے والے شخص کو دوسرے سرے پر بغیر لاؤڈ سپیکر کے سنا جا سکتا ہے یہ بہت حیران کن بات ہے کہ صدیوں پہلے جب ٹیکنالوجی اور دوسرے وسائل بھی اتنے زیادہ موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی اس وقت کے لوگ کیسے اس حیرت انگیز فن تعمیر کرنے میں کامیاب ہوئے وینٹیلیشن سسٹم سے لے کر ساؤن اور لائٹننگ تک سب کچھ بہت اچھی طرح سے تیار کیا گیا ہے شاہ جہاں مسجد کو تعمیر ہوئے کئی صدیہ گزر چکی ہیں اور وقت کی تابہ کاریوں اور سرسر نظر اندازی کے باوجود مسجد اب بھی اپنے وقت کی زیادہ تر شان و شوقت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے اگر ہم شاہ جہاں مسجد کو دوسری تاریخی امارات سے کمپیر کریں تو اس کی حالت پر تھوڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ لاہور کے شالیمار باغار وہاں کا قلعہ جانگیر کا مزار اور بادشاہی مسجد بہت بہتر حالت میں ہے اور ان کو کافی مینٹین رکھا گیا ہے اور اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں کی تاریخی امارتیں ہی ان کا مین ٹورس اٹریکشن ہیں جن میں لال قلعہ جامعہ مسجد دیلی اور خاص طور پر آگرہ کا تاج محل شامل ہیں شاہ جہاں مسجد ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور اس سلسلے میں میں سندھ حکومت کے حکام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی صفائی اور دیکھ بھال کو یقینی بنائیں مسجد کی رینویشن کے ساتھ ہی مسجد کے باہر جو باغ ہے اس کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے اور اگر وارٹر فاؤنٹنس پیچ چلتے ہوئے نظر آئیں کہ یقین جانے یہ مناظر اور بھی زیادہ حسین لگیں گے اور یہی سب چیزیں سیہوں کی تعداد بڑھانے میں بھی اضافے کا باعث بنیں گی مسجد کے باہر یہاں کی سوغاد ربڑی کی بھی بہت ساری شاپس ہیں جہاں مٹی کے بردن یعنی کلے پوٹس میں ربڑی دی جاتی ہے اور یہاں آنے والے ٹورسٹ ٹھٹا کیے سوغاد ربڑی اپنے رشیداروں کیلئے ضرور لے کر جاتے ہیں مسجد کے باہر یہاں کے مقامی لوگ کچھ سندھی ہینڈی کرافٹ بھی سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں رنگز اور بینگلز وغیرہ ہوتی ہیں اور اندھرون ملک یا بیرون ملک سے آنے والے سہیہ یہاں کی یہ یادگار بھی بہت شوق سے لے جاتے ہیں جی ویورز تو اب مجھے یعنی ریحان غوری کو اجازت دیجئے اور اس طرح کے مزید معلوماتی اور دلچسپ ویلوکس کے لیے میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کے کومنٹس اور اپریسیشن کا بھی مجھے بہت انتظار رہتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بان موسیقی موسیقی